اسلام علیکم لاہور کلندر جس کی شکست پیچھا نہیں چھوڑ رہی لاہور کلندر چار میچز کے لیے پاکستان سپر لیگ کے چاروں ہاری ہے کپتان شاہین شاہ فریدی بابر آزم کو کپتانی سے ہٹانے کے بعد جب سے ان کو کپتان بنایا گیا ہے نو میچز میں آٹھ میچز میں سے آٹھ میچز میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ایزا کپتان وہ اچھے کپتان ثابت نہ ہو سکے اگر آپ کو بتائیں تو آج جو پاکستان سپر لیگ کا دسویں میچ کھیلا گیا لاہور کلندر اور کراچی کنگز کے ماں بین اس میں لاہور کلندر کو ایک دلچسپ مقابلے کے بعد شکست کا سامنا کرنا پڑا دو وکٹوں سے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے لاہور کلندر نے 175 رنز سکور کیے 6 وکٹ کے نقصان پر کراچی کنگز کو جیتنے کے لیے 176 رنز کا ٹارگٹ دیا لاہور کلندر کی طرف سے سائب زادہ فرہان نے 45 بولوں پر 72 رنز گنگز کے لیے جس میں اس کی اس انگز میں چار چوکے اور چار چکے شامل تھے آگے چلیں تو اس کے بعد ڈوسن نے 26 رنز بنائے شائی ہوپ نے 21 رنز سکور کیے تیرہ بولز پر بولنگ کے اگر بات کی جائے تو میر حمزہ نے چار ورز میں 31 رنز دے کر دو وکٹ حاصل کیے حسن علی نے چار ورز میں 29 رنز دے کر دو وکٹ حاصل کیے تبریز شمسی نے چار ورز میں 42 رنز دے کر دو وکٹ حاصل کیے 176 رنز کے تاقب میں کراچی کنگز کا آغاز اتنا اچھا نہ تھا کپتان شان مسعود نو بولوں پر دس رنز بنا کر واپس پویلین لوٹ گئے محمد اخلاق جو وکٹ کیپر بیٹسمن ہے انہوں نے سات رنز سکور کیے دس بولوں کا انہوں نے سامنا کیا جیمز ونس جنہوں نے آٹھ رنز سکور کیے چار بولوں کا سامنا کیا ابتدائی بلے باز کوئی بڑا سکور کرنے میں ناکام رہے شویب ملک جنہوں نے 32 بولوں پر 49 رنز سکور کیے محمد نواز دس بولوں پر پندرہ رنز سکور کر سکے کیرن پولارڈ جن کو من آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا انہوں نے 33 بولوں پر 48 رنز سکور کیے پانچ چھکے اور ایک چوکہ ان کی سیننگز میں شامل تھا عرفان خان نیازی جنہوں نے دس بولوں پر دس بالز پر بارہ رنز سکور کیے میچ کافی دلچسپ مرائل میں داخل ہو گیا تھا آخری دو اورز میں بیس رنز درکار تھے زمان خان کے اورز سے نو رنز آئے سات بول پر جب پندرہ رنز درکار تھے تو زمان خان کو چوکہ مارا عرفان نیازی نے آخری اور میں گیارہ رنز چاہیے تھے ہارس روف شاہین شاہ آفریدی اور زمان خان کے اور ختم ہونے کے بعد احسن بھٹی کو اور کرایا گیا گیارہ رنز چاہیے تھے پہلی بول پر حسن علی نے چھکا لگا کر میچ کا پانسہ پلٹ دیا اور اس طرح آخری بول پر ایک رنز چاہیے تھا جو کہ چوکہ لگایا ایج پر میر حمزہ نے کافی دلچسپ مقابلہ ہوا خاص بات یہ کہ شاہین شاہ آفریدی جو بابرازم کے بعد کپتان بنے تھے وہ اس وقت ناکامیاں ان کا مقدر بن چکی ہیں لاہور کلندر کو چار میں سے چار میچز میں شکست ہوئی ہے اس سے پہلے نیوزی لینڈ سریز میں پاکستان کو پانچ ٹی ٹونٹی میچز میں سے چار ٹی ٹونٹی میچز میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا شاہین شاہ آفریدی بطور کپتان ایک اچھے کپتان ثابت نہ ہو سکے جب سے ان کو پاکستان ٹیم کا کپتان بنیا گیا شاہین شاہ آفریدی لاہور کلندرز کو بھی جتوانے میں ناکام رہے اور پاکستان بھی نیوزی لینڈ میں نیوزی لینڈ سے چار ایک سے سریز آ رہا تھا بابرازم جب سے کپتانی سے ہٹے تھے تب ان شاہین شاہ آفریدی کو پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم کا کپتان بنیا گیا تھا ہوپسو دیکھتے ہیں کہ آگے شاہین شاہ آفریدی لاہور کلندرز کو یہ ٹورنمنٹ جتوانے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ابھی لاہور کلندرز کے میچز باقی ہیں